کراچی میں مسلسل بارش ہیں دو سال بعد پھر سہلاب کی صورتحال کراچی مسلسل چوتھے روز بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا مسلہ دار بارش وقفے وقفے سے جاری ہے جس سے مختلف علاقوں میں اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے بین ٹی بی کے مطابق کراچی میں مسلسل چوتھے روز بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے اور شہر قائد میں وقفے وقفے سے کہیں مسلہ دار تو کہیں ہلکی بارش جاری ہے جس سے کئی علاقوں میں اربن فلٹنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جبکہ شہر کی ابتر صورتحال نے حکومتی دعویوں کی کلائی کھولنے کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت کے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پر سوالیاں نشان اٹھا دیا ہے جبکہ متعلقہ حکام کی نا اہلی کے باعث ڈسٹریکشن پلان بھی بن گیا ہے کراچی شہر کے مختلف علاقوں گلشن حدیر، ملیر، سٹیل ٹاؤن، گھگر پھاٹک، نیشنل ہائیوے، سپر ہائیوے، گلزار حجری، بفر زون، نارت کراچی، یو پی موڈ، سرجانی ٹاؤن، ڈسکو موڈ، گلستان جہور، ہیدری، نازم آباد، نارت نازم آباد، گڈاب، کٹھور، گلشن اقبال، یونیورسٹری روڈ، ایم اے جینا روڈ، کے ڈی اے، شادمان و دیگر علاقوں میں موصلہ دار بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے گلستان جہور، گلشن اقبال، گڈاب، لیاقت آباد، ملیر سمیت کئی علاقوں میں اربن فلڈنگ کی صورتحال ہے شہربر کی سڑکیں، زیر آب اور دریا کے مناظر پیش کر رہی ہیں جبکہ برساتی پانی گھروں میں بھی داخل ہو چکا ہے جس کے باعث شہریوں، بالخصوص خواتین، بچوں اور بزرگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گڈاب، کٹھور اور اطراف کے گوٹھوں میں سلابی ریلہ داخل ہو گیا ہے گڈاب ٹاؤن میں مولندی، خادیجی ندی اور جرندرو ندی میں تغیانی ہے اور شہری ندی نالوں میں بلوچستان سے پانی کے ریلے شامل ہونے سے سطح آب مسلسل بلند ہو رہی ہے جرندرو اور خادیجی ندی کا پانی کا ریلہ تیزی سے ملیر ندی کی طرف بڑھ رہا ہے جس کے باعث وہاں بھی سطح آب بلند ہونا شروع ہو گئی ہے اور اطراف کے علاقے زریاب آنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے دوسری جانب سڑکے زریاب آنے سے شہر میں ٹرافک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی ہے کئی علاقوں میں بدترین ٹرافک جام منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہو رہا ہے جبکہ درجنوں گاڑیاں بلخصوص موٹر سائیکلیں برساتی پانی میں ڈوب کر خراب ہو گئی ہیں محکم موسمیات نے آج شب اور کل ہفتہ مزید بارشوں اور کہیں کہیں تفانی بارش کی پیشنگوئی کی ہے